بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرین اکرام پلٹیکل ایکانومی کے پروگرام دادا پتوش ہوگا آج یہ سپیشل اپیسوڈ جو کہ آپ کے فیڈبیک پر مشتمل ہوگا آپ کے بھیجے کے سوالات کے جوابات آج کے پروگرام میں ہم دادا جی سے حاصل کریں گے دادا جی السلام علیکم والیکم السلام علیکم دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی نائیات نواز ہیں کہ ہم آپ کی فدمت بے شک بے شک آٹھ اکتوبر کا آج ہم پروگرام کریں اور تاریخ بولتے ہوئے میں رکھ سا گیا مجھے آٹھ اتنے دنیا نے دیا تھے کوئی بہتری نیاب آئی پاکستانی سیٹر میں آپ چاہتے ہیں کہ میں پھر اٹھایا جو اچھا اتنا بڑا مسئلہ یہ ابھی دونیشن کی بات کر رہو میں تو ہاں تو میں بھی دونیشن جہاں پہ گئی اس کی بات نہیں کرنا چاہ رہا اچھا چلیں میسیجز شروع کر دوں پہلا میسیز ساون کا ہے کہتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے کہ پاکستان اپنے ساون جی ساون ساون آیا جی ساون دے گزر گیا نہیں آئے جی کہتے ہیں پاکستان اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو فکس کرنے کے لیے کابل کے فال کے بعد کیا اقدامات لے رہے ہیں مزید یہ فرمائیے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور انجیو سیکٹر مافیا چلیں میں نہیں پڑتا کہ یہ منی لانڈرنگ کا ہر بات ہو نہیں ہے کہ یہاں سے ڈالر کابل بھی دینا اور جو بھی ڈالر کے ساتھ ہو رہے ہیں دیکھئے میں نے ایک سروے کیا تھا جب میں بزنس ایک آرڈر میں کام کیا کرتا تھا تو اس وقت یہ نائنٹین نائنٹی ایٹ میں تو میں نے چھوڑ دیا تھا نائنٹین نائن میں لیکن یہ کوئی نائنٹین نائنٹی سیون کی بات ہے اور نواز شریف نے آتے ہی آپ کو پتہ ایک آنمی اٹھائی تھی اور جب بھی وہ آتے ہیں ایک آنمی اٹھاتے ہیں تو اس وقت میں نے ایک پوچھا تھا جا کے اوپن مارکیٹ کے مختل لوگوں سے اور ایک فگر کیا تھا کہ پاکستان کی مارکیٹ کے اندر روزانہ کا والیم ایٹ این ایوریج تیس ملین ڈالر لگتا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس وقت پاکستان کا جی ڈی پی جو تھا وہ ہنڈرڈ بلین ڈالر سے کراوس کیا تھا ٹھیک ہے تو اب ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ تقریباً تین سو بلین ڈالر ہے تقریباً تقریباً اس کو آپ کم از کم تین سے تو ملٹیپلائی کر لیں جی نائنٹی ملین آپ کہنا چاہ رہے ہیں تین سے ملٹیپلائی کر لیں میں سو ملین ڈالر کرزانہ کا والیم ہو سکتا ہے ہماری اوپن مارکیٹ کا اب سو ملین ڈالر روزانہ آپ اس کا مطلب ہے کہ اوپن مارکیٹ سے اگر اٹھائیں یا بائے کریں یا بائنگ سیلنگ دونوں کی بات ہو رہی ہے نا چلیں پچاس ایک تو بائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میرا خیال ہے والیم بڑھا ہے زیادہ پڑھا ہوگا پہنچ ایک گناہ کیونکہ باہر جانے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوئی نا یہاں سے پیسہ بھیجنے والوں کی تعداد زیادہ ہوئی پھر ملٹی نیشنلز بھی اس میں آ گئی تو زیادہ ہے مطلب کے اس میں نا اب اس کو مختلف چیزیں کنٹریبیوٹ کی جا رہی ہیں ایک ٹیکنیکل ہیں ایک نون ٹیکنیکل ہیں ٹیکنیکل تو یہ ہے کہ جب آپ کا ٹریڈ بیلنس کا بیڑا گھرک نکل ہو رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں نا سٹیٹ بینک اس کے اوپر کوئی پریشانی میں مقتلع ہے مجھے نہیں پتا کیا کانفیڈنس سٹیٹ بینک کا اور نا منیسٹری آف فنانس میں کوئی حبر دبر مچی ہوئی ہے ہوئی ٹریڈ بیلنس اتنا خوفناک ہو گیا ہوئی ایشی ترقیاتی بینک نے کہہ دیا ہے کہ فرات ازار خوفناک لیول تک جا رہی ہوئی ہوئی دسمبر کے بعد پاکستان کی ایل سی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کوئی کسی قسم کی ایمرجنسی یا مسائل نظر نہیں آتے نا منیسٹری آف فنانس میں نے سٹیٹ بینک کو پاکستان اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی کہا ہو کہ قبرانہ نہیں ہم ان سے بحال لیں گے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ ان کو کوئی ایسی تسلی ہو جو کمز کم میڈیا میں نہیں چھپی یا میرے علم میں نہیں آئی ٹھیک ہو گیا تو یہ تو اپنی جگہ پر مسئلہ ہے جس طرح کے مسائل ہو گئے ہیں اور جتنا ٹریڈ بیلنس خراب ہو گیا ہے تجارتی توازن عظم توازن کا شکار ہو گیا ہے مطلب کہ یہاں پہ تو لوگوں کی نیندیں حراب ہو جائیں چاہیے ہیں اور یہاں پہ وان پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ فنانس منسٹر کو دوبارہ منتخب کیسے کروانا ہے اور اگر یہ چلا گیا تو اس کی جگہ پہ کون سا رکھنا ہے یہاں پہ تو ٹوٹل اس وقت یہ بات چل رہی ہے تو ایسی صورت کے اندر جن بندروں کے ہاتھ میں اس طرح آ گیا ہے میں مزید کچھ کہنے کی جسارت نہیں کرتا آپ خود سمجھ جائیے اور دوسری بات اندوں نے کیا کہی انجیوز وغیرہ جو ہیں وہ ہر موسم میں سرگرم رہتی ہیں اب تو بالکل ہی ان کا خاتمہ ہو گیا امریکہ بادر کے جانے کے ساتھ یہ انجیوز بھی یہاں انجیوز کا بھی یہاں سے دھیان تو ہو گیا اب وہ نہیں ہے وہ بات نہیں مولوی مدن جائزی مولوی مدن جیسی بات نہیں رہ گئی اب ٹھیک ہے آخری بات کیا کہی تھی انہوں نے دادا جی کہ پاکستان فکس کیسے کرے گا اپنے ٹریٹ ڈیفیسٹ کو یار یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آیا فارمولا کیا ہے فارمولا تو یہ ہے کہ آپ ہنڈر پرسنٹ مارجن لگا دیں لگ گیا لگ چکا ہے نہیں ابھی تو نام سوائے نہیں دادا جی میں نے مارکٹ سے چیک کی ہنڈر پرسنٹ لگا ہے ہنڈر پرسنٹ مارجن لگا ہے اس کا جب ہنڈر پرسنٹ مارجن لگے گا تو ذرہ مبادلہ کے اوپر کام ہوگا دباؤ وہ پھر بھی کام نہیں ہو رہا ہو جائے گا نا یار یہ کوئی بٹن تو نہیں نہ ہوتا کہ جو گم آیا جائے بنیادی ایشو اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی اور امپورٹس بڑھتی جا رہی سمپل از دیٹ اور جب اس امپورٹ کی قیمت دبل ہو جائے گی بھلے والدی امپور اتنی رہیں تو آپ کیا کریں ٹھیک ہے اس وقت تو بڑے گنوایاں کرتے تھے کہ دوزار انیس میں ڈبل ڈیفیسٹ ہونے جا رہا ہے اور یہ یہ جو ہے نا یہ کچھ بھی نہیں کر رہے اس وقت تو بڑا گنوایاں کرتے تھے تو اب بھی کریں نا آپ کو تو اکانومی بہت آتی ہے فائیو پوائنٹ ایٹ پر اکانومی آپ کے خیال میں نیگٹیو ہوتی ہے اور نیگٹیو ون پوائنٹ فور کے اوپر پوزیٹیو ہوتی جی تو وہ ہے نا ٹھیک ہے یہ میرے جرائم کے اندر یہ بھی جرم ہے یہ گکھٹ سکول آف اکنومکسی ترم میں نے دریافت کی تھی اچھا اکانومی بہت بری نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں ہے اچھی بھی نہیں ہے چلو اکی اچھا اسمان انجم دادا شیر کا میسیج پڑھ کے میں بڑا سا ہو کہتے ہیں جتنے حالات خراب ہیں بوس کو نغمہ کیوں نہیں جاری کرتے ہیں بندے کو اصلہ ہی مل جاتا ہے بوس سن لیں جی بچے نغمہ کی ڈیمانڈ کر رہے محمد زبیر کہتے ہیں دادا جی پیرا زبیر نہیں نہیں محمد زبیر زبیر ایسی جنہی ہے میسیج بھی نہیں پڑھنا کہتے ہیں انویسمنٹ کے جتنے بھی گروہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لانگ ٹرم انویسمنٹ کے لیے آپ کو لیڈرشپ اور اس کی ٹیم کی کمپیٹنس دیکھنا چاہیے یہ بتائیے کہ پاکستانی ایسپیکٹ میں ایک ایسے گیج ہوگی دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ قیادت ہے وہ کچھ لوگوں کی نسل کے اندر اور کچھ لوگوں کی نظر کے اندر سوری وہ بہت کمپیٹنٹ لوگ ہیں ٹھیک ہے جی اور اگرچہ ان کی ٹیم کرپٹ ہے لیکن وہ تو بہت کمپیٹنٹ ہیں اماندار تو اگر آپ اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر تو آپ کو اس ملک کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور اگر آپ اس گروپ سے تعلق نہیں رکھتے تو پھر آپ کو مل مل پیٹ کے کر چلے جانا چاہیے میں یہی کہہ سکتا ہوں جی اور بس نیکس میسج محمد لقمان کا بڑا ڈی موٹیویٹنگ سا میسج لکھا ہے کہتے ہیں آپ امیروں کو امیر تر ہونے کا مشورہ تو دیتے ہیں لیکن غریبوں کو بھی کنسیڈر کیا کریں اس حکومت نے چھوٹے کیسانوں کو خودکشی کی دہلیس پر پہنچا دیا ہے لیکن مذہب کی تعلیمات کی وجہ سے اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے نہیں کرتے فصل کی لاغت آمدن کے برابر بلکہ اس سے بھی اوپر چلی گئی ہے ہر وقت کرزوں میں گھرے رہتے ہیں کوئی ایسا کام بتائیں کہ ایک ڈیڑھ لاکھ میں عزت کے ساتھ روٹی کما سکیں یہ یقین بندہ ساؤت سے ہوگا ہے نا ماتم کرنا جو ہے وہ ساؤت پنجاب باروں سے سیکھے پہلے اس نے بتائیں کہ پہلے میرے اوپر حملہ کیا کہ ہم امیروں کو مزیر امیر ترہونے کا موقع دیتے ہیں یہ رہی میرہ خان سے مسئل ہے مسئل آپ سے کہہ رہا ہوں نا یہ ساؤت کا ہوگا بندہ پہلے وہ اپنا وہ بیچے گا مزیری بیچے گا پہلے اپنی مسئلت آپ کو بیچے گا اور آپ کو ایک گلٹ میں مبتلا کرے گا کہ یہ جو میرے اوپر مزیری نازل ہوئی ہے اس کے قصور وراف ٹھیک ہے پھر گئے گا بھائی جان بات یہ ہے کہ ہم اس بات پہ بلیو کرتے ہیں ابھی میں نے بات کیا چائنیز جو ہیں وہ ساؤتھ پنجاب کے اندر کانٹریکٹ فارمنگ کر رہے ہیں میں نے ایک مثال دی مرچوں کی کے اوپر اور ان سے آوپوٹ خرید رہے ہیں ٹھیک ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا ٹھیک ہے آپ روایتی فصل لگاتے رہی ہیں روایتی فصل میں اگر آپ کے پاس اللہ بھلا کرے آٹھ اکڑ زمین ہے تو آٹھ آپ آٹھ مربع والے سے مقابلہ نہیں کر سکتے آپ دو سو اکڑ والے سے مقابلہ نہیں کر سکتے آپ فصل لیں گے تو آپ کی آرتی نہیں خرید دے گا سرکار آپ کو پکا دے گی اوپی چھو اوپی چھو اس کی وجہ ہے وہ دو سو اکڑ والے کو زیادہ وی آئی پی طریقے سے بٹھائے گی کیونکہ اس کے پاس والیم زیادہ ہوگا ایک گاہ کو انٹرٹین کریں گے ٹھیک ہے تو دوز ارمن جو ہے وہ بدان میں پہنچ جائے گی اس لیے پیارے بھائی آپ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انپوٹ کاؤس جو ہے وہ ایکسیڈ کر گئی ہے تو اس فصل کو ترق فرما دیجئے غیر روایتی فصل کی طرف چلے جائیے آپ نے ضرور کپاس لگانی ہے آپ نے ضرور گنہ لگانا آپ نے ضرور گندم لگانی ہے آپ ایفیشنٹ گروپ کی طرف چلے جائیے لیکن اس میں کام کرنا پڑتا پیرا دینا پڑتا روزانہ گوڈی کرنی پڑتی ہے اس میں سے جڑی بھوٹیاں نکالنی پڑتی ہیں اس کا بچوں کی طرح حفاظت کرنی پڑتی ہے تو پھر جا کے وہ آپ کو اور اگر آپ نے پندرہ دن بعد صرف پانی ہی لگانا جا کے لگائیں پھر پھر یہ رونے مت روئیں آپشن ہم نے آپ کو بتا دیا کہ چینے جو ہیں وہ ساؤتھ کے اندر ٹھیک ٹھاک کانٹریکٹ فارمنگ کروا رہے ہیں اور آپ کا یہ جو انڈر کرٹیویشن ایریا کس کپاس کا کام ہوا اور کیا موت پڑی ہے میں ڈھونڈ رہا تھا یہ رکبہ گیا کہاں پہ اگر زیر کاش سے رکبہ گنے کا بڑھا ہے تو شگر کی پیدا بار بڑھنی چاہیے وہ بھی نہیں بڑھی اور کپاس کا کام ہوا تو پھر وہ رکبہ گیا کہاں بھائی جان وہ رکبہ اس میں گیا ہے چین آپ بھی ڈھونڈے ان کو آپ کے گھر پہ چاہ کے آ رہے ہیں بھائی نئی آپشنز پہ جائیے ٹھیک ہے نئی چیزیں سیکھئے اور نئی سیکھوں چیزوں کو implement کر دیجئے لاکھ ڈیڑھ لاکھ میں آپ کے ساتھ آٹھ اکڑ پہ implement ہو جائیں حوصلہ رکھیں نہیں تو پہلے دو اکڑ پہ دیکھ لیجئے پھر چار پہ اگلے چھ ماہ بعد لے جائیے پھر آٹھ پہ لے جائیے پھر سولہ پہ لے جائیے آہستہ آگے بڑھ جائیے اگر آپ کو سوٹ کر جائے تو ہو سکتا وہ آپ کو سوٹ نہ کر وہ پھر آپ کی لاغت ایکسیڈ کر جائے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لاغت یقیناً بڑھ رہی ہے لیکن اس کے اندر ہی ہم نے سروائیو کرنا ہوتا ہے کیا پتہ اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ آئے ٹھیک ہے یا اللہ ہی خوشی سے بچ جائے گا یا اللہ تعالیٰ کیا بہید ہے کہ وہ ان کے دلوں میں ڈال دیں اور یہ اس کی قیمت بڑھا دیں اور ہمارے کسان کی فصلوں کی نکل آئے کیونکہ گندم جو ہے وہ بیس ہے جب گندم کی قیمت بڑھنی ہے تو پھر چاول کی قیمت بھی بڑھنی ہے پھر کپاس کی قیمت بھی بڑھنی ہے پھر گنے کی قیمت بڑھنی ہے اس نے بیس سیٹ کرنا ہوتا تو گندم کی قیمت بڑھا دی جیئے باقی قیمت خود بہت بڑھ جائیں کسان کے لیے بات کر رہا ہوں ہم شہر میں رہنے والوں کا تو جو عشر ہوگا ہوگا لیکن اور ہم اگری کلچر پہ بات کرتے ہیں جی عبداللہ کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی ایک ویب سیٹ پہ یہ کلیم چھپا ہے کہ بی ایم ڈیو پاکستان میں چار ڈیفرنٹ بائک جو ہیں کٹیگریز کی کیا ایسا ہو سکتا کہ بی ایم ڈیو پاکستان میں آج ہے یار موٹر سائیکل لانچ کرنے جا رہی تو بھیجنے جا رہی ہیں تو موٹر سائیکل بنی بھی نہیں آئیں گی اور بک جائیں گی لیکن آپ یہ دیکھئے کہ بی ایم ڈیو کب ہوئی اوپے دیکھے ہے سی ڈی سی ونٹی یہ لاکھ روپے کراستان اس میں کیا نہیں بات ہے ہوگی لاکھ روپے ہے تو مارکٹ کی بھی خبر ہے یار یہ لٹیرے کے جمہوری حکومت والے تھے تب تیس ہزار کی ملا کر نہیں ہونڈا سی ڈی سی ونٹی اس وقت بھی پینسٹ سے ستر کے درمیان تھی وہ چائنہ کی موٹسیکل ہے چائنہ والی پچاس ٹاپ گئی سی ڈی سی سدو ہی بچا دیا وہ وان ٹو فائی کا موڈل دو دو لاکھ پرانی گھڑی نوی آہ وہ کرا کرو 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 محمد عمران نے پوچھا کہ داؤد ہرکولوس اور انگرو کارپوریشن میں سے کون سا شیر بیتر ہے انگرو ویڈاوٹ اینی ڈاوٹ انگرو لیکن داؤد اس کے مقابلے میں امرج ہو رہا ہے برا وہ بھی نہیں ہے برا وہ بھی نہیں ہے اور داؤد اور انگرو میں تو انہیں برابر ہی کرتا ہوں ریٹ جو آپ کو اچھے ریٹ پر مل جائے سٹڈی لگا کے دیکھیں کون سا اپنے باٹم پہ ہے تو اس کو ریٹ ہی بتا دیا کرکن اس آدمی کس کا انگرو کا ایک دو ایک کہتا ہے انگرو ہاں دو سو چوہتر پہ سپورٹ اگر وہ یہ اوپر ہی آئے تیسو روپے سال کے دیتا ہے پلس سات روپے کا ڈیویڈنڈ اس نے دیا جو بھی ایکس نہیں ہوا تو کیوں آئے گا شیئر نیچے یعنی اگر آپ آج کی ریٹ میں خرید دیں تو پڑے گا آپ کو دو سو ہی کتر پچھتر کا بیاسی پچھل ریٹ چلا گیا بیاسی پچھل دو سو پچھتر کا پڑ جائے گا بورا نہیں ٹھیک ہے چلیں میں نے لگ لگ نہیں ہے اس لگ کو کلکولیٹ کیسے کرتے ہیں یہ باتا جسو یار تو آڈی میر بانی کدھی بابے نو پوچھے آ رہے ہیں کہ بابا جی نمبر دس ہے تسی ہی تو انو کلکولیٹ کی میں کار دے کدھی پوچھے آوے کہ بابا جی وہ کیا ہوتا ہے یار پرائز بانڈ کا نمبر بابے سے پوچھ کے آتے ہو تو کبھی بابے نو پوچھے آ رہے ہیں ان نمبر کی میں کلکولیٹ گھار دے جی ایس بابے نو ہی نہ پوچھو آگے چلو جی ٹیوانا کے نام سے میسیج ہے کہتے ہیں تالبان کی پہلی حکومت میں ایک خاص طبقے نے افغانی کرنسی خریدی تھی کیا ان کو معلوم تھا کہ افغانی اتنا مضبوط ہو جائے گا افغانی کرنسی آپ کو شاید پتا نہیں ہے وہ پچھلی والی افغانی کرنسی جو تھی وہ احمد شاہ مسعود جو تھا مالک سے افغانی کرنسی جب چھپ کے وہاں پہ پہ پہنچتی تھی تو اس کے نتیجے میں جو اس افغانی کا حال ہوا تھا امریکنز نے وہاں پہ کیا کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے آگے کرنسی کنٹرول کی ساری کرنسی سکریپ کر دی تھی اور نئے کرنسی نوٹ انٹروڈیوز کروائے تھے اور وہ پتہ نہیں کتنے سو افغانی کے اگینسٹ انہوں نے ایک نئے افغانی دیا تھا یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجی ٹھیک ہے اب ہم اس ٹھیکے کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا سٹیٹ بینک چھاپ لے گا اور امریکنز چونکہ چھاپ کے دیتے تھے تو وہ تو گئے ہیں بھاگ تو نیا ٹھیکہ ہمیں مل جائے اور انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات ابھی اتنے نہیں ہوئے کہ وہ اپنی کرنسی ان سے چھپوائیں تعلقات ساری نال بھی ٹھیک نہیں علیہ السلام قریب پڑتے ہیں یہ کام جو ہے نا موسٹ پروبیولی مجھے لگتا ہے کہ رشیہ کرے گا موسٹ پروبیولی جی ٹھیک نیکس میسیج آزم کا ہے کہتے ہیں دادا جی سنا ہے کہ فلور میل اسوسیشن اور حکمت کے درمین کوئی جگڑا ہوئے ہیں وہ ہوتا رہتا ہے یہ کس سے جگڑا نہیں ہے ایسے گھومت کا ہوتا رہتا ہے ان کا آپس میں جگڑا بیسیکلی فلور میل کی ساری سیاست جو ہوتی ہے وہ اس نکتے کے گرد گھومتی ہے کہ آپ گندم جو ہے نا وہ ہمیں ریلیز کریں براہ راست کے پی کے ٹریڈر کو پی ٹی آئی کے فنانسز کو نہ دیں کیونکہ وہ لے جاتے ہیں افغانستان بغیر اس کو کچھ کیے افغانستان آٹا جائے گندم نہ جائے گندم ہم لیں اس میں سے ساری پروڈکٹس نکالیں اور آٹے کے توڑے جو ہیں وہ افغانستان ایکسپورٹ ہوں اس ایشو کے اوپر پاکستان فلور میل اسوسیشن کی ہر حکومت کے ساتھ عمومی طور پہ اور اس حکومت کے ساتھ خصوصی طور پہ کھے بکھے رہتی ہے کیونکہ اس حکومت نے جتنا آٹا پچھلے تین سال میں جتنا گندم ساری جتنی گندم پچھلے تین سال میں افغانستان اور سرکاری گندم سمگل کروائی ہے تیہتر سال میں نہیں ہوئی بھائی نوٹ کر کے فگرز نکوڑا کے دیکھ لیں بھئی پچھلے سیزن میں تو عجیب و غریب تو معاشا تھا کہ پنجاب کے سرگودہ کا جو محکمہ خوراک کا جو ڈیپو ہے وہاں سے جو بائیس پیومالہ ٹرالہ بھرتا تھا وہ جا کے کندھار ہی رکتا تھا رستے میں کوئی رکاوٹی نہیں تھی اس کے اس طرح گندم ہم نے اور وہ پھر گندم ہماری سستی تھی تو وہ آگے کیا گئی پھر چلتی گئی کازکستان کی گھٹیا قسم کی گندم جو ہے وہ ہم سے بہتر تھی زیادہ قیمت پر بکتی تھی اس کی عالمی منڈی کے اندر تو ہماری گندم پھر جا رہی تھی اس طرح ٹھیک ہے نا ہم نے اس وقت بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ اپنے فنانسرز کو ابلائز کر رہے ہیں جو عبدالخالی کہتے ہیں حالیہ دنوں میں مارکٹ گریک ہے اس وقت پیسے انویسٹ کیے جانے چاہیے سٹاک مارکٹ میں ہر وقت پیسے انویسٹ کیے جانے چاہیے اور کیے جا سکتے ہیں بس ڈیپینڈ کرتا کہ آپ نے خریدنا کیا ہے جو خریدنا ہے اس کی سٹڈی لگائی جائے مارکٹ باٹم آؤٹ ہو جاتی ہے لیکن کچھ شیر پھر بھی یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ ان میں جا کے دو برابر چار ہوتا ہے اس طرح اس میں بھی یہی ہوتا ہے سیکھئے علم کی حکومت ہے دنیا پہ علم کی حکومت ہے جس طرح علماء دین کہتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کو اور مرہوم بزرگوں کو پڑھ کے بخشنے کے لیے جتنے اخلاص کے ساتھ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں جو مسجد سے آپ بچے لے کے آتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں کلیر ہوگی جی تو جتنا اپنے پیسے کی بڑھوتری کے لیے آپ خود کیلکولیٹ کریں گے کوئی اور نہیں کرے گا لہذا خود سٹیڈی لگانا سیکھئے یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے خدارہ اس بات کو مان جائیے خود کیلکولیٹ کیجئے جو شیر اپنے باٹم کے پاس آئے اسے خرید لیے بھر لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کر لیجئے ٹھیک ہے نہیں تو وہ آپ کو ایک بھی سوئنگ دے گیا تو آپ جیت گئے اور آپ جیت گئے تو ہم جیت گئے آخری سوال جی آخری سوال سوہل احمد کا کہتے ہیں امریکہ میں جو کونٹریٹیٹیو ایزنگ ہو رہی ہے بانڈ بائنگ آپ نے لکھا کونٹریٹیٹیو ایزنگ ہو رہی ہے بانڈ بائنگ اور اچھا اس کا ڈالر پہ کیا امپیکٹ ہے گا ڈالر مو پر دے ٹرمی رات ہی مجھے کسی پارٹی کا فون آئے کہ ڈالر لوں کی ہویا میں نے کی ہویا مو پر دے ٹکا پہ اور اس کے نتیجے میں پاکستان پہ کیا امپیکٹ آگا میں کر نہیں سر ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی ڈالر گرے گا ہم ڈالر کے ساتھ منسلک ہیں تو میں ڈبل انفلیشن آ رہی ہے پاکستان کے اندر ایک ڈالر گرے گا اور ڈالر کے ساتھ تو ہم گریں گے گریں گے لیکن ہم اپنے زور پہ بھی نیچے گر رہے ہیں ٹرےڈ ایم بیلنس کے نتیجے میں تو ڈبل ایمپیکٹ آئے گا ہمارے پاس مہنگائی کا وہ یہ ہے تھے آیا ہی نہیں پائی جان ابھی تو آنے اور وہ کس نابگئے روزگار شخصیت نے کہا تھا ڈالر تو دو سو ساٹھ کا ہو رہا تھا ہم نے ایک سو ساٹھ پہ روکا ہے سنا ہے نا اس کو تو بھائی جان بس اور اس کے بعد کیا ہوگا دو ہزار تیرہ میں جب بین برنین کی نہیں کوانٹریٹیٹیو ایزنگ کی تو ڈالر انڈیکس میں ڈالر کی قدر دیگر چھے کرنسیوں کو مقابلے میں جس کو کرنسی باسکٹ کہتے ہیں ترہاسی تھی ایٹی تری کوانٹریٹیٹیو ایزنگ کے پاس ڈالر بڑھنا شروع اور ایک سو تین کا ہائی لگا اس وقت باسکٹ میں ڈالر نائنٹی ون پہ ٹریڈ ہو رہا ہے وقتی طور پر دھجکا لگنے کے بعد جیسے تازہ جنگ کا ڈبل انفلیشن آئے گی ڈالر مضبوط ہوگا جب ڈالر مضبوط ہوگا ہماری کرنسی اور ویک ہوگی نہ ہمارے لیے یہاں سکھ ہے اور نہ اس کے بعد کی صورتحال میں سکھ ہے ڈالر گرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ گرتے ہیں لیکن جب ڈالر اٹھتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اٹھتے نہیں ہیں یہ نائنٹی نہیں ایٹی ٹو میں غلام عساق خانے جب اس کو مارشلہ لگا ہوا تھا کوئی بول نہیں سکتا تھا اور سارے امریکی ایجنڈیں ایمپلیمنٹ ہو رہے تھے اس وقت تو نائنٹی ٹو میں ہم نے اس کو ڈالر کے ساتھ منسلک کر دیا تھا اس کے بعد اکمدوں نے زبانی کلامی تو بہت کہا ہے جی ہم نے ڈالر سے ڈی سوسیٹ کر دیا اور اس کو جناب فلوٹنگ پہ ڈال دیا لیکن ان ریال ٹرم ہمارا پاک روپی اس وقت بھی ڈالر کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس طرح جڑا ہوا ہے کہ ڈالر جب گرتا ہے تو یہ بھی گر جاتا ہے لیکن ڈالر جب اپنا ریباؤنڈ لے جاتا ہے تو اس سے بچارے سے اٹھا نہیں جاتا گوڑو گٹوں میں درد ہو جاتی ہے بھئی تو یہ وہیں کا وہیں پڑا رہ جاتا ہے تو یوں ڈبل انفلیشن ہمیں سہنی پڑتی ہے یہ غلامانہ ذہنیت کے لوگ جب تک پاکستان کی فنانشل پالیسی میکنگ پر بیٹھے رہیں گے یہی ہوگا تو یہی ہوگا اب تک کے لیے اتنا ہی کل پھر آپ سے ملقات ہوگی اگلے دادا پوتا شو میں اللہ آپ کو آسانی اطاق کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق آمین دادا جی بہت شکریہ ناظرین اکرام پلٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو اور یہ سپیشل اپیسوڈ جو کہ آپ کے فیڈبیک پر مشتمل تھا آپ دیکھ رہے تھے میں امید کرتا ہوں آج کی کعاوش آپ کو پسند آئی ہوگی اپنے مزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ اللہ حافظ